تیٹھونٹی وسٹر کپ کے سیمی فائنل کا بدلہ لیا افغانستان نے اوڈی آئی کرکیٹ کے اتحاص کو ہی ہلا دیا زیان جس افغانستانی ٹیم نے جس ساؤت اپریکیٹ ٹیم کو اوڈی آئی کرکیٹ کے اتحاص میں آج تک ایک بھی میچ میں نہیں ہارایا تھا اس افغانستانی ٹیم نے اسی ساؤت اپریکا کے ٹیم کو بیک ٹو بیک لگا تار دو اوڈی آئی میچوں میں کراری سکست دے کر کے تین اوڈیای میچوں کے سیریز میں دو جیرو کی اجے بڑت بنا لی ہے اور اتحاس میں پہلی بار نہ صرف ساؤت افریقہ کو ایک دبسیہ کرکیٹ میں ہرایا بلکہ ایک دبسیہ کرکیٹ کی سیریز میں بھی ہرا دیا اب یہ اسپیسٹ ہو چکا ہے کہ اس افغانستانی ٹیم کو کوئی بھی حلقے میں نہیں لے سکتا ہے اسپیسل آنے والی چیمپیس ٹروپے میں تو بلکل بھی نہیں کیونکہ اب افغانستان ٹیم اگر کسی بھی ٹیم کو ہراتی ہے تو اسے اولٹ پھر کہنا تو بہت ہی بیمانی ہوگی کیونکہ وہی افغانستانی ٹیم ہے جس نے بھارت میں ہوگے اوڈیای بسکپ میں ساندھر پردیسن کیا تھا اس کے بعد ٹی ٹونٹی بسکپ میں بھی جاندار پردیسن کیا اور اب وہ لگاتر بہتری دن پردیسن کرتے ہوئے ساؤت افریقہ سے لگاتر دو اوڈیای میچ جیت کرکے سیریج جیت چکی ہے اگر اس میچ کی بات کہیں تو اس میچ میں افغانستان نے پہلے کھیلتے ہوگے پچاس اوڈیای میچ میں ساؤت افریقہ کے سامنے ماتر چار بکڑ کے نقصان پر تین سو گیارہ رنوں کا پہاڑ جیسا اسکور کھڑا کر دیا اور اس پہاڑ جیسے اسکور کے سامنے ساؤت افریقی بلے بات جو کی پہلے اوڈیای میچ میں مہج ایک سو چہرن پر سمٹ گئے تھے اس دوسری اوڈیای میچ میں بھی لگ بگ اتنے ہی اسکور ایک سو چونتیس رنوں پر سمٹ گئے ماتر چونتیس دسملہ دو اوڈری کھیل سکے ساؤت افریقہ کے خلاف اس ساندار جاندار جیت کے سب سے بڑے ہیرو رہے گرواز جنہوں نے کی ساندار ستکی اپاری کھیلی ایک سو دس گیندوں میں ایک سو پانچ رن بنائے دس چوکے اور تین چھپکوں کی مدد سے گرواز کے علابہ افغانستان کے لیے رحمت نے بھی بہت بڑی اپاری کھیلی انہوں نے چھاسٹ گیندوں میں پچاس رن بنائے جس میں انہوں نے دو چوکے لگائے لیکن افغانستان کے لیے سب سے بڑا دھماکہ تو کیا عجمت اللہ عمر جائی نے جنہوں نے ایک سو پچھتر سے زیادہ کے سٹائک ریٹ کے ساتھ ماتر پچاس گیندوں میں چھاسٹی ناباد رن ٹھوک ڈالے اس دوران ان کے بلے سے پانچ چوکے اور چھے چھکے نکلے اور ایک دھماکہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے آگے ساؤت اپری کی گیندواج اسحائے سے نظر آئے کوئی بھی ساؤت اپری کی گیندواج افغانستانی بلے باجوں کے سامنے ایک نہیں چلا سکا اپنی اور سب ہی کی پٹائی ہوئی ماتر چار بکٹ ہی ساؤت اپری کی گیندواج افغانستان کی جھٹک سکے ساؤت اپری کا گیندواج کی بات کہیں تو نگدی نے دس اوبر پچاس رن دے کر کے ماترے کے بکٹ لیا جبکہ ناندرے بھر گیا تو دس اوبر میں 68 رن پڑے اور بکٹ ملا ماتر ایک پھل ملا کر کے جب افغانستان کی بلے باج جیتی تو افغانستان کی بلے باجوں کا بول والا رہا اور ایسا لگا کہ 312 رنوں کا جو ٹارگیٹ ساؤت اپری کی بلے باجوں کو ملا ہے تو اس میچ میں اب ہمیں دھوم دھڑا کا دیکھنے کو ملے گا اور یہاں ساؤت اپری کی بلے باج بھی افغانی بلے باجوں کی طرح توڑ پھوڑ مچائیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا ساؤت اپری کی بلے باج راشد خان کی آگے بلکل ہی اسہائی نظر آئے ایسا لگا کہ ان کے پاس راشد خان کا کوئی توڑ نہیں ہے بچی کچی کسر افغانی گیندواج خروٹے نے پوری کر دی یہاں راشد خان نے 9 اوبر میں ماتر 19 رن دے کر کے پانچ بکٹ لیے جس کے لیے ان کو پلیئر آب دا میچ کا پورسکار ملا جبکہ کھروٹے نے 6.2 اوبر میں 26 رن دے کر کے چار بکٹ جھٹک ڈالے اور اس طرح سی دونوں گیندواجوں نے ہی ساؤت اپری کی نو بکٹ آپس میں بانٹ لیے اور اس طرح سی ساؤت اپری کی ٹیم مات سے 34.2 اوبر میں 134 رنوں پر آل آٹ ہو گئی ساؤت اپری کی طرف سے ٹیمبا بموہا نے 47 گیندوں میں 38 سن بنائے جبکہ ٹونی ڈیڈوڑ جی نے 44 گیندوں میں 31 سن بنائے کھل ملا کر کے ساؤت اپری کیا کا پردرسن اس سیریز میں بہت ہی فیکہ رہا اور ٹیم ایک بار بھی ڈیڑھ سو کے اسکور تک نہیں پہنچ سکی تو افغانستان کی اعتحاسک جاندار ساندر جیت کے بارے میں آپ لوگ کو کیا خیال ہے اور افغانستان کیلئی چیمپنس ٹروپی میں کیا افسر بن سکتے ہیں اپنی راہ کمنٹ کر کے ضرور دے ساتھی سپورٹس کے جیسے اپ ڈیٹس کے لیے سپلتا نوہ چینل سبسکرائب ضرور کر لیں